موسیقی ایک ایسا مسلمان جس کے پاس مال و دولت کی ذرہ برابر کوئی بھی بہتات نہیں تھی وہ بہت غریب تھا اور اس کے پاس قرض بھی تھا اور قرض میں ڈوبا ہوا تھا ایک ایسا غریب مسلمان جس کو محلت ملی ہوئی تھی کہ ایک مہینے کے اندر تم کو اپنا قرض ادا کرنا ہے نہیں تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا فلا فلا چیزیں اس کو ایک مہینے کی صرف محلت ملی تھی وہ غریب مسلمان اب کیا کرتا آخر کار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آ کر اس کا قرض معاف کرا دیا اپنے ایک چاہنے والا ایک عاشق رسول کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر اس کا قرض معاف کرایا اور اس کو بے شمار دینار مزید اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو عطا ہوئے ایک غریب ایک لاچار ایک مجبور مسلمان جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا تھا کیسے اللہ رسول نے اس کی مدد کی اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اور آج کی اس واقعے اور اس قصے میں انشاءاللہ عزوجل اسی بات کے بارے میں جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی شینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے حضرات محترم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوتوں تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے بیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی بازابتہ بنیاد ڈالی ہے آپ بھی اسے اگر کوئی ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو سکاہ صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے پی ٹی ایم کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن اونین کے طرح جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے مسجد میں دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے ان کے نمبر اور لنگ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اور اللہ کے راستے میں جو بھی تعاون کرنا چاہیں آپ جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضرات مہترم آج کا یہ واقعہ ہم سبھی کے لیے ایک درسی عبرت ہے ہم سبھی کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر کوئی عاشق رسول اللہ رسول سے محبت کرنے والا جو اللہ رسول کی ہر بات پر عمل کرتا ہے تو اللہ رسول اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی تمام کے تمام مشکلات میں اللہ رب العزت اس کا ساتھ دیتا ہے حضرات مہترم حضر شیخ عبدالعق محدث دہلوی جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ بعض صلحہ سے یہ ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک مرد صالح جو کہ نیک آدمی تھا ایک نیک مسلمان تین ہزار دینار کا قرض اس پر ہو گیا ایک ایسا مسلمان تھا جس کے اوپر تین ہزار کا دینار کا قرض ہو گیا قرض خواہ نے قاضی کے ہاں مقدمہ تک دائر کر دیا قاضی نے مہینے بھر کی اس کو محلت دی کہ تم کو ایک مہینے کے اندر اس کا پورا کا پورا تین ہزار دینار کا قرض ادا کرنا ہے وہ غریب بڑا پریشان تھا اور آخر اتنا پریشان ہوا کہ اسی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر سرگردان پھرنے لگا عدالت سے لوٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ بیکس پناہ میں تذرع اور زاری کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑا کے اللہ رب العزت سے اس نے دعا کی رو کر دعا کی اور مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کی کسرت شروع کر دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پڑھنے لگا حضرات مہدرم وہ عاشق رسول کو آخر اللہ رسول نے کیسے مدد کی وہ درود کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت پر بھروسہ اور دعا کرنے کی وجہ سے اگر کوئی انسان اللہ رسول پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ پر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور خوب ساری درود بھیجتا ہے اور پھر اپنی دعاوں کو اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے اپنی خواہشوں کو ارز کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میں اس کی خواہشوں کو اس کے جائز مرادوں کو پوری فرماتا ہے حضرات مہترم تو یہ واقعہ ہوا کہ جب وہ وہاں سے آیا تو خوب زیادہ اس نے درود شریف کی کسرت کی چھبیس دن اسی طرح گزر گئے تیس دن کا اس کو وقت ملا تھا چھبیس دن اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعائیں مانگتا رہا رو رو کر اور درود پڑتا رہا اسی طرح چھبیس دن گزر گئے ستائیسویں رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا قرض ادا کر دے گا اس کو خواب میں کسی کہنے والے نے کیا کہا کہ تو پریشان مت ہو اللہ رب العزت خود تیرا قرض ادا کر دے گا تو علی بن عیسی وزیر کے پاس جا اور ان سے جا کر یہ کہہ دے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے قرض کی ادائیگی میں تین ہزار دینار ادا کر دے حضرات مہدرم وہ مرد صالح کہتے ہیں کہ جب میں یعنی وہ نیک آدمی خود بتاتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا خواب میں یہ تمام واقعہ میں نے دیکھا پھر خواب سے جب میں بیدار ہوا تو اپنے وجود کے اندر کافی خوشحالی کے آثار میں نے پائے مگر دل میں یہ بات بھی آئی کہ اگر وزیر صاحب نے مجھ پر بھروسہ نہ کیا تو دلیل میں کیا دوں گا کیا ثبوت دوں گا وزیر صاحب کو اسی وجہ سے میں وزیر کے پاس نہ جا سکا دوسری رات کی زیارت سے فیضیاب ہوا ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرے وزیر کے پاس نہ جانے کا سبب دریافت ورمایا ہے نہ جانے کی وجہ پوچھی میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اپنی صداقت کے بارے میں آخر کیا دلیل دوں گا مجھ سے پوچھے گا یا مجھ سے کوئی ثبوت مانگے گا تو میں اسے اپنی صداقت کی میں سچا ہوں اس بات پر میں کیا ثبوت اس کو پیش کروں گا ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس بات کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ اگر وزیر دلیل مانگے تو کہہ دینا کہ تم روزانہ بعد نمازِ صبح یعنی فجر کے بعد مجھے پانچ ہزار بات دروش شریف کا نظرانہ بھیجتے ہو اور پھر اس کے بعد کسی سے بات چیت کرتے ہو اور تمہارے اس عمل کو سوائے اللہ رب العزت اور کرامن کاتبین کے اور کوئی نہیں جانتا حضراتِ مہدرم وہ نیک آدمی وہ نیک مسلمان وہ غریب مسلمان خود کہتے ہیں کہ جب میں وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس گیا اور اس کو اپنا سارا خواب سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ دلیل بھی اس کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوا اور کہا مرحبا مرحبا اور اس نے مرحبا کہہ کے اس کا بہت اچھی دریگے سے اس کا سوگت کیا پھر اس نے تین ہزار دینار مجھے دیئے وہ غریب مسلمان کہتا ہے کہ اس نے مجھے اس وزیر نے مجھے تین ہزار دینار دیئے اور کہا جاؤ اس سے اپنا قرض تم ادا کر دو اور تین ہزار اس نے اور زیادہ مجھ کو دیئے یعنی چھ ہزار دیئے کہ اس سے تم اپنی تمام اخراجات کو پورا کرو اس سے تمام ضرورتوں کو پورا کر لینا اور تین ہزار کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی دیئے یعنی تقریبا نو ہزار اس نے مجھے دیے اور مجھے یہ قسم دی ساتھی ساتھ کہ مجھ سے دوستی کا تعلق نہ توڑنا کیونکہ جس کو خواب میں آقا خدا کر اس طرح کے اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں خواب میں خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے وہ کوئی آم انسان کوئی آم مسلمان نہیں ہو سکتا وہ تو ایک آجشی کے رسول ہی ہو سکتا ہے وہ ایک اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہی ہو سکتا ہے وہ کوئی آم انسان نہیں ہو سکتا اسی لئے آپ نے اس سے کہا کہ اے غریب مسلمان تم مجھ سے دوستی کا تعلق نہ توڑنا کیونکہ تم اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہو اسی لئے مجھ سے دوستی کا تعلق نہ توڑنا اور جب کبھی کوئی بھی حاجت ہو تو بلا تکلوف میرے پاس آ جانا چنانچ وہ خود غریب مسلمان بتاتے ہیں کہ جب میں تین ہزار دینار لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا تاکہ قرض و خواب کے قرض کو میں عدا کر دوں ان کے پاس پورا نو ہزار تھا نو ہزار اس نے دیا تھا تین ہزار جو ہے قرض عدا کرنے کے لئے تین ہزار اخراجات پورا کرنے کے لئے اور تین ہزار ان کو اپنا ایک نیا بزنس شروع کرنے کے لئے دیا پورا ملا کے نو ہزار ان کو دیا تھا قرض و خواب جب یہ عدالت میں پہنچے ہیں تاکہ قرض و خواب کے قرض کو عدا کر دوں قرض و خواب کو بڑی حیرت ہوئی کی اتنی رقم یہ کہاں سے آ گئی اس کے پاس میں نے وہ خود غریب مسلمان بتاتے ہیں کہ میں نے سارا ماجرہ قاضی کے سامنے پیش کر دیا بیان کر دیا قاضی نے کہا کہ سارا ثواب وزیر علی بن عیسیٰ ہی کیوں لے جائے قاضی صاحب خود کہنے لگیں کہ سارا کا سارا ثواب وزیر علی بن عیسیٰ ہی کیوں لے جائے قرض کی رقم میں خود اپنی طرف سے عدا کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سوچیں آپ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کی کیسے مدد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ قاضی جس کے پاس یہ سارا مسئلہ گیا تھا وہ خود کہنے لگا کہ سارا کا سارا ثواب وزیر علی بن عیسیٰ اکیلے کیوں لے کر جائیں قرض کی رقم میں خود اپنی طرف سے عدا کرتا ہوں قاضی صاحب خود کہنے لگے اور قرض خواہ نے کہا کہ وہ واہ یہ نعمت میں کیوں چھوڑوں میں نے اپنا سارا کا سارا قرض ماف کر دیا اللہ ورسول ہی میں اللہ ورسول کے لیے اپنا سارا کا سارا قرض ماف کرتا ہوں قاضی نے کہا میں نے جو کچھ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینے کی نیت کی تھی وہ تیرے حوالے کرتا ہوں میں اس تمام مال یعنی بارہ ہزار دینار کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور اللہ رب العزت کا شکر بجا لیا حضرات محترم اب سمجھیں آپ یہاں پر اس کے پاس جو ہے وہ نو ہزار تو پہلے ہی مل چکا تھا اور تین ہزار قاضی کی جانب سے ملا بارہ ہزار دینار اس کے پاس پورے ہو گئے یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مدد اللہ رب العزت جب کسی کی مدد کرتا ہے اللہ کے رسول سے جو کوئی محبت کرتا ہے اس کو اللہ ورسول تنہا نہیں چھوڑتے کبھی بھی کسی بھی حالت میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتے حضرات محترم اسی طرح حضرت شیخ نور الدین شارانی رحمت اللہ علیہ روزانہ دس ہزار بار درو شریف پڑھتے تھے درو دو سلام دس ہزار بار روزانہ پڑھتے تھے اور شیخ احمد رواوی رحمت اللہ علیہ روزانہ چالیس ہزار بار درو شریف پڑھا کرتے تھے آپ خود فرماتے ہیں ہمارا معمول ہے کہ ہم نہایت کسرس سے درو دو سلام پڑھتے ہیں یہاں تک کہ الحمدللہ بیداری میں ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت ہوتی ہے ہم حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں جانگنے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ملاقات کرتے ہیں اور حضور کی ہمیں جانگنے کی حالت میں زیارت ہوتی ہے خواب میں تو ہوتی رہتی ہے جانگنے کی حالت میں ہمیں خواب جانگنے کی حالت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوتی رہتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مطالق ہم پوچھتے ہیں اور ان احادیث کے بارے میں بھی ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں جن کو حفاظ احادیث نے ضعیف قرار دیا اور پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ آلشان کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں ہم اگر بکسرت دروشری پڑھنے والے نہ ہوتے تو ہرگز ہماری یہ قیفیت نہ ہوتی اے تمام کے تمام مسلمانوں تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے حضرات مہدرم اس واقعے سے ہم کو جو سبق ملا ہے وہ یہ ملا کہ ہمیں ہر وقت چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھنے درود پڑھنا چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب زیادہ درود پڑھ کے ہمیں راضی کرنا ہے اسی طرح اللہ رب العزت سے خوب زیادہ دعائیں مانگنا ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ایک دن مانگ لیے دو دن مانگ لیے تین دن مانگ کے تھکنا نہیں نہ جب تک ہمارا رب ہمیں آتا نہ فرماتے تب تک مانگتے رہنا ہے کیونکہ ہمارا کام جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنا اور ہمارے رب کا کام ہے آتا فرمانا ہم مانگتے رہیں گے ہمارا جو کام ہے اپنے رب سے اور اللہ رب العزت ہمیں آتا فرماتا رہے گا حضرات مہدرم اگر ہم نے اپنے کام کو برابر انجام دیا ایک دن مانگا دو دن اللہ رب العزت سے دعا مانگی تین دن دعا مانگی اس کے بعد تھکنا نہیں نہ تب تک مانگتے رہنا ہے اللہ رب العزت سے دعا جب تک اللہ رب العزت ہماری دین اور دنیا کی تمام دعاوں کو قبول نہ فرمالے حضرات مہدرم ویڈیو پسند آئے دے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں حضرات مہدرم آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام کے تمام ویڈیوز خود بھی دیکھیں اپنے دوستو احباب رشتہ دار اور ملے جلنے والے کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ